اسلام علیکم بیلی فیٹ ہو جاتا ہے جو ان کا پوری باڈی پہ بھی فیٹ ہو جاتا ہے ان کو پہ موتاپا ہو جاتا ہے تو بچے کی بدائش کے بعد پیٹ کو دوبارہ سے سمارٹ کرنے کے بہت ہی مناسب طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس ویڈیو میں ریٹیل ہر چیز کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو ضرور اندر تک دیکھنا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کرنا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو اور ہیلپفل ہے تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں نہ سبسکرائب کیا تو کلی زب جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اگر آپ کو بساند ہے تو ضرور لائک شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بچے کی پیدارش وہ موقع ہوتا ہے جس کے بعد اکثر ہوتین موٹی ہو جاتی ہیں ان کا پیٹ لٹک جاتا ہے جو کہ واپس پہلے جیسی حالت میں نہیں آتا اور جسم پر چڑی ہوئی چڑپی جو تہیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیلئے جسم کے مختلف حصوں پر جم جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر بڑی بڑی ہوتین عورتوں کو ایک نظر میں دیکھتے ہی بتا دیتی ہیں کہ یہ کتنے بچے پیدا کر چکی ہے کیونکہ ہر بچے کی پیدارش کے بعد اس عورت کے جسم کی ساخت بگڑتی جاتی ہے جس کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور نوٹس بھی کیا جا سکتا ہے بچے کی پیدارش کے بعد اکثر ہوتین ہی سمجھتی ہیں کہ وہ دوبارہ سے سمارٹ نہیں ہو سکتی ہیں وہ جو بھی ریمیڈی یوز کر لیں یا ہر بھی استعمال کر لیں ان کی باڈی باپس اس حالت میں نہیں آسکتی جو کہ ایک بہت ہی غلط کونسپٹ ہے بچے کی پیدارش کے بعد زندگی ہتم نہیں ہو جاتی اپنا حیال رکھنا بلکل بھی مت چھوڑیں یہ ایک طرح سے عمل کتی غلط ہے ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ پر بلکل بھی توجہ نہ دیں ہم کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے بچے کی پیدارش کے بعد دوبارہ سے خود کو سمارٹ بنانے کے لیے پوری پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے ماہرین کے رانمائی کے مطابق ان کچھ باتوں پر عمل کر کے آپ بچے کی پیدارش کے بعد نہ صرف لٹکے ہوئے پیٹ کو واپس اصلی حالت میں لاسکتی ہیں بلکہ اپنا بزن بھی کم کر سکتی ہیں تو ابھی میں آپ کے ساتھ کوئی سٹیپس آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے اپنی روٹین آپ نے چینج کرنی ہے اپنی لائف سٹریٹ تھوڑا سا چینج کرنا ہے جس سے آپ خود دیکھیں گے ویدن ون منت آپ کے بارڈی بہت چینج ہو جائے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ویٹ لوز ہوتا رہے سٹارٹ میں اگرام سے لوز ہونا سٹارٹ ہو جائے آپ کو جتنا عرصہ اس فیٹ کو اوپر چڑھنے میں لگا ہے جسم کے تو اتنا ٹائم تو اس کو دیں کہ وہ آپ کے جسم سے اترے تو افراد افری ہے جل بھائی میں کچھ میں ہیں سب سے پہلے سونے کا جو آپ کا کمرہ ہے یعنی کہ جو آپ کا سلپن روم ہے جو آپ کا بیٹ روم ہے اس کے دل جہر آیا تو اس کے ٹمپریچر کو آپ نوٹس کریں اس کو ہمیشہ کم رکھیں اکثر خواتین بچے کی پیدائش کے بعد نیم کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں جو کہ ان کے وزن میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے مگر مائرین کے مطابق ایک اچھی اور پرسکون نیم حواتین کے جلد اور وزن پر بہت مصفت اثرات مرتب کرتی ہے ایک اچھی نیم کیلئے ان باتوں پر ضرور عمل کریں جو آپ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں سب سے پہلے کمرے میں سونے سے پہلے اندیرہ کر دیں اس سے بچہ بھی اندیرے میں سکون سے سونے کی عادت ڈال دے گا اور آپ خود بھی سکون سے سوئے رہیں گی سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ کمرے کو بہت زیادہ گرم نہ کریں کیونکہ اس سے نیم بار بار ٹوٹتی ہے جس کی وجہ سے آپ پرسکون نیم آپ کو نہیں ملتی اسی وجہ سے کوشش کریں کہ کمرے کا درجہ رہے کسی بھی صورت انیس ڈگری سے زیادہ نہ ہو اگر سردی لگے تو اس کے لئے آپ کوئی بھی چادر یا کمبل وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جانا وزن میں مزید اضافہ کرتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ کم از کم کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد آپ سوئیں کیونکہ اس سے آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے اور جربی جو پگلنے کا عمل ہے وہ بھی بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے سونے سے قبل پیٹ پر کریم لگائیں جو بیلی فیٹ ہوتا ہے بچے کی بیدائش کے بعد باپس پہلی جیسی حالت میں لانے کے لئے نا ڈاکٹر کریمز بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ آپ خود نہیں یوز کریں مطلب کہ آپ گوگل سے سرچ کر کے ایسے مطلب آپ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن سے لو ٹھیک ہے جب ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں تو آپ نے وہ کریم لو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بیلی فیٹ ہے وہ ہستہ ہستہ ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو بیلی ہے وہ واپس اپنی حالت میں آ سکتا ہے اس کے لئے جو ہے نا ڈاکٹر ٹائٹ کریم ہوتی ہے نا وہ ٹائٹ کریم کی تھی ہیں وہ لگانے کا مشورہ بھی دیتی ہیں جس میں ویٹامین ای سوری ویٹامین اے کی جو موجود کی ہے وہ ضروری ہوتی ہے جو کہ نئے خلیوں کے بننے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے دن بھر میں کم از کم بیس منٹ تک آپ تیز واک کریں آپ اپنا سٹریپنگ سوری واکنگ پیٹرن اس طرح سے بنائیں کہ سلو سٹارٹ کریں آپ سلو سو سٹارٹ کریں لیکن پھر آپ نے ایک دم سے اپنی واک کو تیز کرنا ہے جس سے آپ کو پسینہ آئے گا زیادہ تو آپ کا فیٹ جلدی سے جلدی اترے گا بچے کی بیدائش کے بعد اگر آپ دوبارہ پہلے جیسے سمارٹنس حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں تو اس کے لئے آپ کو نازمی لازمی طور پر خود کو ایکٹیو رکھنا پڑے گا دن میں کم از کم بیس منٹ آپ تیز تیز واک کرنے کی آدھر ڈال دیں تو یقین مانیں آپ کا بیلی فیٹ بہت بہت جلدی آپ خود فیل کرو گے کہ وہ کام ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ایک جانب تو جسم کا میٹابولیزم تیز ہو جاتا ہے اور خلیات میں اکسیجن کی تشریل بہتر ہوتی ہے تو دوسری جانب جلد کی چمک دھمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے ورزن بھی کام ہوتا ہے نیکسٹ ہے کہ آپ بادام کے تیل سے مساج کریں یہ بہت افیکٹیو ہے بادام کا تیل جلد کو ٹائٹ کرنے کے لئے جیسے ہم کریم کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی آپ بادام کے تیل سے بھی مساج اپنے پیٹ کو کریں ٹھیک ہے مطلب ایسے کریں کہ پیٹ پہ آپ اپنے ہتھیلیوں پہ بادام کا تیل لگا کے اس کو اپنے پیٹ کی مساج کریں دبا دبا کے زور سے پریشرائز کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود فیل ہوگا آہستہ آہستہ کہ باقی اس کے ریزرز بہت اچھے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں کہ کمر کے بھل سیدھا لیٹ چھیں اور دونوں ہاتھوں پر بادام کا تیل لگا لیں اس کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پورے پیٹ پر گھڑی کی سوئیوں کی دھائرے میں حرکت دین لی آنے کے اس کے بعد پیٹ کو نیچے سے اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے مساج کریں مساج کا یہ عمل روزانہ کم از کم 20 منٹ تک کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کا بیلی فیٹ خود ہی ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے کہ آپ پیٹ پر بیلٹ لگائیں بیلٹ آج کل اتنی زیادہ آگئی ہے مارکیٹس میں اگر تو آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں دراز سے میں نے خود اور دراز سے منگوائی ہے اور بہت ہی اچھی ہے تو آپ اپنے بجٹ کو دیکھ کے آپ کو جو بھی اچھی لگی آپ اس لگے آپ بیلٹ منگوائی لیں آپ اس کو یوز کریں پیٹ کو دوبارہ پہلی حالت مینانے کے لیے بیلٹ یا کسی بیلٹ لے لو یا کسی بھی اور چیز سختی سے ہر روز تیس سے نوے منٹ تک سختی سے آپ اپنے پیٹ کو بان لو آپ اگر ململ کا کپڑا آپ کے پاس ہے گھر میں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو باندھنے سے پہلے نا کسی اس کے اوپر جل کو ٹائٹ کرنے لی کریم آپ لگائیں اور پھر آپ بیلٹ لگائیں تو اس کا ریزلٹ اوٹ زیادہ جلدی ملے گا آپ کو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کولیسٹرول لیول کو بھی چیک کرنا ہے کہ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول کی شرح زیادہ ہے تو پھر آپ اس بار کے لیے تیار ہو جائیں کہ پیٹ کو کم کرنے کیا کہ تمام کوششیں نکام ہونے ملیں کیونکہ بڑا ہوا کولیسٹرول پیٹ کی چربی کے پگلنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کے سبب ذہنی سکون وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہوگا تو آپ خود بھی ریلیکس نہیں رہیں گی اور آپ یہ جتنے ہر بھی استعمال کر رہے ہونا وہ بلکل بھی کرامت نہیں ہوں گے ایونکہ آپ کی جو سکن ہے وہ بہت لوز ہو جائے گی آپ کا جلد بہت کمزور ہو جائے گی تو آپ کو ساتھ ساتھ اپنے کولیسٹرول لیول کو بھی چیک کرنا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے ایک بات بھی نوٹس کی کہ بچے کی پیدائش جو فوراں بات سے نا سمارٹ بننے کی خواہش مند جو خواتین ہوتی ہیں وہ سخترین ڈائیٹنگ سٹارٹ کر لیتی ہیں لیکن یہ کسی بھی شورت مناسب نہیں ہے کیونکہ اس ساتھ ماں کو پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہو آپ ایسا کرو کہ جہاں پہ آپ پہلے جو آپ کی ڈائیٹ تھی اگر آپ دن کو دو روٹیاں کھاتے تھے آپ ایک کھاؤ اگر آپ ایک کھاتی تھی آپ آدھی کھاؤ ساتھ آپ اپنی ویجیٹیبلز کا انٹیک زیادہ کرو فریش فروٹس کا فریش جوز کا انٹیک زیادہ کرو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جسم میں کسی چیز کی کمیں بھی نہیں رہی گی آپ کی بارڈی کو ہر چیز ملتی رہے گی یا آپ کی سکن بھی ٹھیک رہے گی اور آپ کا ویٹ بہت زلدی لوس ہونا بھی سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا جو بیلی فیٹ ہے وہ بھی کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میں نے جو آپ کے ساتھ یہ بھی چیزیں شیئر کی ہیں ان کی اوپر آپ عمل کیجئے اور آپ دیکھے گا کہ آپ کی خود جو ہے لائف سٹیل کتنا چینج ہو جائے گا آپ کا بیلی فیٹ کام ہو جائے گا تو ان سب چیزوں کو ضرور فالو کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈو ایک ضرور شیئر کریں کہ آپ کو میں یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ ان سٹیپس کو فالو کر رہی ہیں یا نہیں اگر کر رہی ہیں تو آپ کو کب تک اس کے ریزلٹس ملے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور مزدار سے ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ